انفورچنیٹلی ڈاکٹر ادان ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کوائکس بھی ایسے ہیں جو کہ سیروائٹ کے انجیکشن لگاتے ہیں اور پیشنٹ اس پہ جس طرح کہ کہا ہم نے کہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مجھے طاقت والا ٹیکہ لگا دیں تو ذرا یہ طاقت والا جو ٹیکہ ہے اس کے مطلق بتائیے گا یہ لگوانا چاہیے بہت ساری خواتین ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹیکہ لگا دیں کیونک کہ اس سے ہمیں آرام آ جاتا ہے تو یہ کون سا ٹیکہ ہے اور اس سے کیسے آرام آتا ہے دیکھیں جو یہ انفورچنیٹلی یہ پریکسٹر اگزیسٹ کرتی ہے بینگ ان انڈر ڈیویلپ کنٹری ہمارا جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی ایڈکیشن اس طرح سے نہیں ہے ہمارا ہیلتھ سسٹم اس طرح سے نہیں ہے سپیشلی دہ پرائیمری ہیلتھ کیئر سسٹم تو جو جی پیز ہیں اس میں اس طرح کی ایڈنیس نہیں ہے اور بعض طرح پر کوئیک س آتے ہیں کسی بھی اس کے پاس اور وہ ایک ایک شورٹ کٹ کے طور پر اس نے وہ انجیکشن لگا گیا وقتی طور پر پیشنٹ کو آرام آیا اس کویک کی اس کی بھی وہ ہوئی پیشنٹ سیٹسفائی ہوا وہ گھر گیا لیکن اس کا شورٹ کٹ ایک اس کے وقتی طور پر تو آپ کو آ گیا لیکن اوور پیریٹ او رہیم ہر دوسرے تیسرے دن آپ جا کے وہی طاقت والا انجیکشن لگانے چاہ رہے ہیں جس سے آپ کے انرجی لیول وقتی طور پر تو بہتر ہو رہے ہیں لیکن آپ کی باڈی اس پر یوز تو ہو ہو رہی ہے پھر جیسے ہی آپ اگر اس کے تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو پھر محسوس ہوگا اور پھر آپ کے جو آور پیریٹ او ٹائم آپ کی باڈی جو اندر سے خود سٹیروائٹ بنا رہی ہے وہ سو جائے گی اس کا مکانیزم دب جائے گا سپریشن ہو جائے گی اور پھر وہ انجیکشن جو کہ شروع میں آپ کو ایک اچھا اس کا فیلنگ دیتا تھا اس کے بغیر پھر وہ ایک طرح سے آپ کی آکسیجن بن جائے گا اس کے بغیر آپ راہ نہیں سکیں گے اور آہستہ آہستہ اس کے جو س اور دیزاسترس کیزم کے ایفیکٹس آنے لگا